اس کے ساتھ ہوا کیا ہے بڑا عجیب سا واقعہ ہوا ہے بڑا دلخراشت سا واقعہ ہوا ہے کہ اس بچے کو کسی کرو نے کسی گینگ نے اٹھایا ہے اور پھر اس کا گردہ نکال لیا ہے یہ ایک ہی طرز کی واردات ہے ایک میں گردہ چوری کیا جاتا ہے اور ایک میں زیادتی کیا جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اس چار پانچ منٹ کی ویڈیو میں تو آپ نے غور سے اور تسلی سے سننا ہے تاکہ آپ کے بچے محفوظ رہ سکے یہ بچہ اس کی تصویر جو اس وقت آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اب اس کی حالت کچھ اس طرح سے ہو چکی ہے اب میں اس کی تصویر ذرا فل سکرین پر دکھا رہا ہوں تاکہ ایک مرتبہ آپ ذرا دیکھ لیں اگر آپ غور سے دیکھیں گے اس کو تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ ایک ٹک ٹاکر ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اگر ٹک ٹاک پر اگر آپ ہے تو چکوال کا ایک ٹک ٹاکر ہے وہ اس طرح کا ایک بچہ اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے کافی ساری ویڈیوز وائرل ہوتی ہے بہت مشہور ہے لیکن ایکچولی یہ وہ والا بچہ نہیں ہے اس طرح کے دکھنے والے بچے پاکستان بلکہ دنیا بھر میں بہت سارے ہیں جن کی شکل و صورت بال آنکھیں ایون کے ہونٹ ایک جیسے ہوتے ہیں بس ان کے کلرز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کوئی گورا ہوتا ہے کوئی کالا ہوتا ہے کوئی ساملہ ہوتا ہے کوئی براؤن ہوتا ہے تو یہ بچہ چکوال کا نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق مردان سے ہے تین چار دن پہلے یہ بچہ غائب ہو گیا تھا ان کے والدین نے پولیس میں کمپلین درج کروائی اور پولیس نے بھی اور ان کے والدین نے محلے والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بہت جگہوں پر دیکھا لیکن ان کو نہیں ملا آج یہ بچہ زخمی حالت میں بلکہ آپ کہہ سکتے کہ بیمار حالت میں جناح ہسپٹل میں پایا گیا ہے آئی سی او میں ہے اور اپنی زندگی کے ساتھ لڑ رہا ہے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے بڑا عجیب سا واقعہ ہوا ہے بڑا دلخراش سا واقعہ ہوا ہے کہ اس بچے کو کسی گروہ نے کسی گینگ نے اٹھایا ہے اور پھر اس کا گردہ نکال لیا ہے اور اس کا گردہ نکال کر اس کو آئی سی او میں پھینک کر چلے گئے ہیں جناح ہسپٹل کے اب پولیس اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے کہ کون اس کو پھینک کر گیا آیا کہ ہسپٹل کے باہر چھوڑ کر گئے ہیں ہسپٹل کے اندر چھوڑ کر گئے ہیں یہ سب کچھ تفشیش میں سامنے آنے والا ہے اور آ جائے گا انشاءاللہ پکڑا جائے گا یہ گروہ اس کے جو باقی بہن بھائی ہے چار یا پانچ ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے جو اطلاعات موصول ہوئی ہے وہ بھی بچارے کچھ اسی طرح سے ہے ذہنی طور پر وہ مفلوج ہے وہ آپ کہہ سکتے کہ نارمل نہیں ہے اور ان کو آپ سپیشل بچے کہہ سکتے تو یہ واقعہ جو سامنے آیا ہے اس کے بعد ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ اس طرح کے گینگ پاکستان بھر میں اب کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں سوچنے کی بات ہے کہ بچہ مردان سے غائب ہوتا ہے اور لاہور کے جناح ہسپٹل سے آئی سیو سے یہ بچہ ملتا ہے مطلب کہ کے پی سے لے کے پنجاب تک یہ گینگ پھیلا ہوا ہے ان کا پورا نیٹورک ہے ایک نیٹورک وہ جو بچوں کو اٹھا رہا ہے ایک نیٹورک وہ جو ان کو ایک سوبے سے دوسرے سوبے میں لے کے جا رہا ہے ایک نیٹورک وہ جو ان کے گردے نکال رہا ہے جس میں ٹیکنکلی ڈاکٹرز ہی اس میں ہو سکتے ہیں کوئی عام بندے کا کام نہیں کسی کو چیرہ ڈال کر اس کا ایک گردہ نکالنا تو ایک ڈاکٹرز کی ٹیم ہے پھر ایک ٹیم ان کے پاس وہ موجود ہے جو ان کو پھینک کر چلے جاتے ہیں ہسپٹل کے آس پاس اوبیسلی وہاں پر ایمبولنس ہوتے ہیں لوگ آتے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو ہسپٹل لے جایا جاتا ہے تو اس طرح کا گینگ جو ہے جو گردہ پیونت کاری وارے جس کو کہتے ہیں غیر کروی پیونت کاری کرتے ہیں یہ گینگز ابھی موجود ہیں زرداری دور میں اور نواز شریف دور میں یہ گینگز سامنے آئے تھے اور سرعام کے اقرار الحسن نے ان گینگز کو بنقاب کیا تھا ان کے خلاف واقعہ تن آپریشنز کیے گئے تھے اس دور میں بلخصوص شہباز شریف کے دور حکومت میں پنجاب میں اس طرح کی بہت ساری خبریں آئے بہت سارے گینگز کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا تھا لیکن ایک مرتبہ پھر سے اب یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہے یہ ایک کیس ہوا ہے اور پندرہ بیس دن پہلے کیپی میں ہی ایک کیس ہوا تھا اس طرح کا کہ ایک بچہ تھا اور وہ بھی ابنورمل تھا اور اس کو بھی اس طرح سے اٹھا لیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کو کسی ہاسپٹل کے باہر چھوڑ دیا گیا تھا اور اس کا بھی انہوں نے گردہ نکال لیا تھا تو اگر آپ کے بچے سپیشل بچے ہیں یا سپیشل نہیں ہیں نورمل بچے بھی ہیں تو خیال رکھیں ان کے اوپر نظر رکھیں اور ان کو سمجھائے کہ آپ نے کسی ایسے بندے کے پاس نہیں جانا جو انجان ہے جن کو آپ نہیں جانتے اس سے آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے اور اگر آپ کے گھر میں رشتہ دار آتے ہیں تو آپ ان کو بھی ضرور ایڈوائز کریں ان کو بتائیں کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں کو سیکیور نہیں کریں گے اور ریاست پر ساری ذمہ داری ڈال دیں گے ریاست تب آپ کی سیکیورٹی کرتے ہیں جب آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ دوسری بات اس میں گردوں کی پیونکاری گردے نکالے جا رہے ہیں یہ والے کیسز تو ہے اور اس کے علاوہ آل ریڈی اگر آپ دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ ایک ہی طرز کی واردات ہے ایک میں گردہ چوری کیا جاتا ہے اور ایک میں زیادتی کیا جاتی ہے تو ان دونوں معاملات میں سارا معاملہ اگر آپ ریاست پر ڈالتے ہیں پولیس اور حکومت پر ڈالتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بھئی ہم بری الزمائے ہم نے تو کچھ نہیں کرنا ہم ٹیکس پے کرتے ہیں مجھے پتہ ہے جتنا آپ ٹیکس پے کرتے ہیں پاکستانیوں کے ایک عادت ہے کہ جناب ہم نے خون دینا ہے ہم نے جان دینی ہے لیکن ٹیکس ہم میں سے کوئن دیتا تو بچوں کی پرورش کرے ان کو ایجوکیٹ کرے گھر پر اور اگر سیکس ایجوکیشن کی ہم بات کرنا شروع ہو جائے تو پھر آپ ہم لوگوں پر فتوے لگا دیتے ہیں بجائے فتوے لگانے کے آپ خود ہی ان کو گھروں پر ڈیل کرے ان کو سمجھائے کہ ان نون بندوں کے پاس آپ نے نہیں جانا دوسرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ یہ جو گینگز ایکٹیو ہو چکے ہیں دوبارہ سے ان کو فکڑا جائے ان کو قانون کے کٹہرے میں لائے جائے اور دوبارہ ان کے خلاف بھرپور آپریشن کیا جائے تمام ادارے ان کے خلاف ایکٹیو ہو کیونکہ یہ معاشرے کا ناصور ہے اور یہ بچوں کے ساتھ بالخصوص سپیشل بچوں کے ساتھ زیادتی کرے ایک تو آلریڈی وہ بڑے پریشان ہوتے جو ہمارے ابنورمل بچے ہوتے جو نورمل نہیں ہوتے ان کو تو اور بہت ساری تکلیف ہوتی ہے کھانا نہیں کھاتے موڈ آف ہو جائے تو دو دو تین تین دن لگ جاتے ان کو موڈ ٹھیک کرنے میں ان کو سمجھ نہیں آتی بچاروں کے دماغ کمزور ہوتے بہت طاقتور دوائیاں جو ہوتی وہ بھی ان پر اثر نہیں کرتی دوسرا پھر ان کو اس طرح اغوا کرنا پھر اغوا کر کے لے کے جانا کیسے رکھتے ہوں گے مارتے ہوں گے پیٹتے ہوں گے پھر ان کے بعد بہوش کر کے اس طرح سے ان کو کٹ لگانا کٹ لگا کے گردہ نکالنا تو میرے خیال سے بہت درس سے گزرتے ہیں زیادتی ہوئی ہے عبید کے ساتھ عبید کے ساتھ عبید کے لیے سب لوگ آواز اٹھائے کہ اس کو انصاف مل سکے اور اس کو جس گروہ نے اٹھایا اس کو جلد از جلد جو قانون نافذ کرنے والے دارے ہیں وہ اس کو گریفتار کرے اور آپ لوگ خدا رہا اپنے بچوں کی حفاظت خود کرے سب کچھ ریاست پر مت ڈالے اگر آپ نہیں کریں گے حفاظت آپ ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو اس کے بعد آپ نے آئے دن کیسز ہوتے ہیں رپورٹ بھی ہوتے ہیں میڈیا پر بھی آتے ہیں پھر آپ کہانیاں سنتے رہ جائیں گے اور بعد میں صرف پشتاوہ آپ کو ہوگا اپنا اپنے بچوں کا اپنے ملک کا پاکستان کا بہت سارا خیال رکھے ہمارے چینل کا بھی خیال رکھے پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ بات